اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر اور میں ہوں علی ڈار آپ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل بھارت کے مشہور مصنف نغمہ نگار جعوید اختر نے پاکستان کا دورہ کیا اور یہاں پر آ کر انہوں نے فیس فیسٹیول میں شرکت کی جو ان کو بہت یہاں پر عزت دی گئی پیار دیا گیا وہ ان کو آپ سب کو معلوم ہے کہ راست نہیں آیا اور انہوں نے پاکستان کے خلاف بہت زیادہ الزام تراشی کی جس میں سر فیسٹ جو الزام انہوں نے آیت کیا وہ یہ آیت کیا کہ پاکستان میں جو ممبئی اٹیکس ہوئے تھے اس کے جو حملہ آور تھے وہ یہاں پر آزاد گھوم رہے ہیں اور بہت ساری انہوں نے پاکستان کے خلاف منفی باتیں کی لیکن ہم نے کیا کیا ہم ان کے گھٹنوں میں بیٹھے رہے ان کو ہم ایکسٹرا عزت دیتے رہے اور ہم اپنی جو خداری ہے اس کو بھول گئے اور ہم نے اس کا خمیازہ بھوکتا اور لوگوں نے کروڑوں لوگوں کے دل جو ہے اس سے اس بیان سے دکھے اس پر انہوں نے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں مانگی اس پر انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا بلکہ وہ اپنے اس موقع پر ڈٹے رہے اور یہاں سے وہ واپس چلے گئے ایک بار پھر ایسا ہوا کہ ایک اور بولی وڈ کی بڑی معروف شخصیت ہے بڑا نام ہے اداکار ہے سینئر لیجنڈ اداکار میں کہا جاتا ہے نصیر الدین شاہ صاحب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستان کے بارے میں اور اس وقت سوشل میڈیا پر ان کا سٹیٹمنٹ کافی زیادہ وائرل ہو چکا ہے اور لوگ اس پر کافی بحث کر رہے ہیں کہ پاکستان بارے انہوں نے کیا بات کی ہے عوام کا ان کے اس سٹیٹمنٹ پر بھرپور قسم کا ریاکشن سامنے آئے حتیٰ کہ جو پاکستان کے فنکار ہیں جو شوبز شخصیات ہیں انہوں نے بھی اس پر بولنا شروع کر دیا اور اس کے جواب میں نصیر الدین شاہ صاحب نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور انہوں نے ایک جوابی پوسٹ جاری کی اچھا اس چیز کو لوگوں نے بہت زیادہ سراہا ہے بہت زیادہ اس کو ایڈمائر کیا ہے بہت پسند کیا جا رہا ہے پہلے ناظرین آپ یہ سٹیٹمنٹ سن لیں کہ نصیر الدین شاہ صاحب نے کیا کہا تھا پھر میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں جی تو آپ نے ان کو یہ بیان دیکھا وہ ایک انٹریو دے رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں بلوچی دری سرائکی پشتو یہ زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن سندھی وہاں پر جو ہے اب نہیں بولی جاتی یہ کوئی بہت پاکستان کے خلاف نیگٹیف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کوئی پاکستان کے خلاف انہوں نے کہا بہت بڑی بات نہیں کر دی لیکن اس کو اس سٹیٹمنٹ کے بعد ان کو بہت زیادہ ریاکشن ملا اور لوگوں نے اس پر بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا حتیٰ کہ عوامی غصے کے علاوہ میں نے ان کو بتایا کہ شو بیس کی تو شخصیات تھیں جس طرح کے ایکٹرس منشا پاشا جو ہے جبران ناصر صاحب کی اہلیا انہوں نے بھی اس پر ٹویٹ کیا اور کہا کہ میں سندھی ہونے پر پراؤڈ فیل کرتی ہوں اور میرے گھر میں بھی جو ہے وہ سندھی زبان بولی جاتی ہے میں آپ سے ڈس اگری کرتی ہوں آپ کا جو یہ بیان ہے اسٹیٹمنٹ ہے میں اسے ڈیفر کرتی ہوں اچھا اس کے بعد جو منشا پاشا ہے انہوں نے ایک اور ویڈیو بھی بنائی اور ویڈیو میں آپ نے اگر ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا جس میں اداکار ہدایتکار یاسر نواز بھی ہیں ان کے بھائی جو ہیں بھائی دانش نواز بھی ہیں وہ مل کر ایک ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں سندھی زبان بولی جا رہی ہے اور پیچھے سندھی گانا بھی چل رہا ہے اور اس میں وہ کچھ پرفارم کر رہے ہیں اس کلپ کے جواب میں یا ان تمام تر الزامات کے جواب میں یا اس غصے کے اظہار میں انہوں نے ایک جواب دیا لیجنڈری اداکار نصیر الدین شاہ صاحب نے انہوں نے اس پر یہ رسپونٹ کیا کہ میں آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ اصل بات جو ہے اصل معاملہ جو ہے وہ اس طرح نہیں تھا اس کو غلط نہ لیا گیا میں اپنی غلطی کا اطراف کرتا ہوں کیونکہ میں نے کچھ ٹھیک طرح سے وہ بات نہیں کی انہوں نے اپنی اس غلطی کو مستیک کو ایڈمیٹ کر لیا انہوں نے ڈٹھائی کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے اس ڈیٹھپن کا مظاہرہ نہیں کیا جو جاوید اختر صاحب نے یہاں پر کہا اور کھلے یہاں انہوں نے کہا اور اس پر غلطی کا اطراف تو دور کی بات ہے معافی تو دور کی بات ہے انہوں نے اس پر جانے کے بعد بات بھی لکھی کہ کتنے لوگوں کا انہوں نے دل دکھایا اور کتنے لوگوں کے سیٹیمنٹس کو انہوں نے ہرڈ کیا جن لوگوں نے آپ کو یہاں پر اتنی زیادہ عزت دی یہاں کہ لوگ تو آپ کے قدموں میں بیٹھ کے آپ کو بڑی رسپیکٹ دے رہے تھے لیکن نصیر الدین شاہ صاحب انہوں نے ایک چھوٹی سی بات بولنے کے بعد بھی فوری طور پر انہوں نے ریسپانڈ کیا ہے جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے اس کو خوب سے رہا جا رہا ہے پاکستان کے بڑے اداکار ہیں ادنان صدیقی صاحب انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے اس پر انہوں نے اس پوسٹ کو شیئر کیا اور انہوں نے ان کی تعریف کی ہے آپ اگر ناظرین اس پورے معاملے کا جائزہ لیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کوئی بہت بڑا سٹیٹمنٹ ایسا نہیں تھا جس پر عوام اس حد تک چلی جائے کہ ان کو اس طرح سے ان کی بیشنگ سٹارڈ کر دی جائے اگر آپ نے بیش کرنا تھا آپ زوید اختر ہو کرتے بلکل وہ ڈیزرف کرتے تھے جو انہوں نے کیا آپ کے ملک کے خلاف جو انہوں نے بات کی اس پر کیا جانا چاہیے تھا لیکن جس طرح سے لوگ جو زبان استعمال کر رہے ہیں نصیر الدین شاہ صاحب کے خلاف میں پرسنلی مجھے وہ اچھی نہیں لگی میں نے ان کے کافی زیادہ کومنٹس پڑھے نیچے لوگوں نے کیا ہوئے تھے آپ نے ایک چھوٹی سی بات کی اوپر جس پہ انہوں نے بعد میں ایڈمن بھی کر لیا آپ نے ایک توفان برپا کر دیا آپ نے گالیوں کا توفان شروع کر دیا ہمیں ویسا نہیں بننا ہم ان کے پڑوسی ملک ہیں اور ہمارے ملک میں بھی آ کر وہ کام کر چکے ہیں نصیر الدین شاہ صاحب انہوں نے پاکستانی فلم خدا کے لیے بھی کام کیا اور اس طرح یہ بے تہاشا کام وہ پاکستان کے لیے پہلے بھی کر چکے ہیں تو ناظرین اپنے غصے کو تھوڑا سا کنٹرول کریں اور معاملے کو سمجھ دیں کی کوشش کریں اگر آپ کو اختلافات ہیں تو اس کے لیے دلیل کے ساتھ بات کی جائے نہ کہ آپ گالم گلوچ اور کسی کی اس طرح سے عزت اچھالنی شروع کر دیں اپنا خیال رکھیں دعا میں آدھ رکھیں اللہ حافظ